بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو برے سغیر پاکو ہندی یعنی پاکستان والی اور ہندوستان والی سائٹ دونوں کی اوپر یہ چیز موجود ہے اور بقاعدہ طور کی اوپر بڑی ایک آپ کہہ سکتے ہیں پروپیگنڈا کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ شخصیت کتنی بڑی ہے تو تھوڑا سا قائد مشکل ہوتا ہے لیکن ہم آج بات کریں گے صرف ہمارے ملک کی پاکستان کی اس شخصیت کی جس کو سب سے بڑی شخصیت مانا جاتا ہے آج ہم بات کریں گے جناب قائد عاظم محمد علی جینا صاحب کے اوپر قائد عاظم محمد علی جینا صاحب جہاں بانیا پاکستان ہیں ان کو پاکستان میں میرا خیال سے جتنی عزت سے اور جتنی محبت سے پاکستان میں ان کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں بات کرتے ہیں شاید کوئی اور شخصیت ان کی جگہ شاید کبھی بھی نہ لے سکے قائد عاظم صاحب جو ہیں ان کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے اور جو شخصیت پرستی ہم جس کی بات کر رہے ہیں کیا لوگ ان کی شخصیت پرستی کرتے ہیں اگر شخصیت پرستی کرتے ہیں تو اس کی وجوہات کیا جی بہت شکریہ شاہ صاحب قائد عاظم محمد علی جنات تاریخ ہند کے نابخائے روزگار شخصیت ہے اور رکینی تخلیق پاکستان میں ان کا کردار اہم ہی نہیں بلکہ مرکزی بھی ہے لیکن قائد عاظم اسی طرح کے انسان تھے جس طرح کا ہر بڑا آدمی جس میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور غلطیوں کی آمیزش بھی ہوتی ہے اور بلکہ ان کی اب اچھائیوں کو میں اگر نظر انداز کروں تو پھر یہ دیانہ داری اس کو نہیں گردانا جا سکتا اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ تیتر دامنی پہ شیخ نہ ہماری جائیو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں یہاں ڈسکشن جو ابھی ہم میں کرنے لگا ہوں یہ اگر کسی کی دلازاری کا باعث ہو تو میں پیش کی معذرت خواہ ہوں لیکن اتنا ضرور ارز کروں گا کہ انسان کو انسان ہی رہنے دے اسے خدا نہ بنائیں شخصیت پرستی بھی ایک عجیب رنگ اختیار کرتی ہے جہاں مبالغہ آرائی اس حد تک کی جاتی ہے کہ وہ پسندیدہ شخصیت انسان سے زیادہ دیوتا کیسی صورت اختیار کر جاتا ہے بہت سی سچائیوں پر پردے ڈالے جاتے ہیں اور ذاتی مفادات اور خوشامت میں حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کیا جاتا ہے اور تاریخ کو مسخ کیا جاتا ہے اگر کوئی اس پر تحقیق کرنے کی جسارت کر بھی لے تو اس کی تحقیق کو سرسیرے سے انکار کر دیا جاتا ہے اگر وہ پسندیدہ شخصیت کو کوئی قومی سطح کی ہو تو اس کا دفعہ قومی مفادات کے نام پر جائز اور درست سمجھا جاتا ہے اور بہت لوگ اس کو ماتوب کر دیتے ہیں جو اس پر تحقیق غیر جانب دورانہ کرتا ہے اور کسی بھی شخصیت کے حقائق متعلق حقائق جاننے کے لیے پرخنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کا مزاج کیسا تھا اس کی آداد کیا تھی پھر اس سے جو منصوب جو باتوں کو بھی پھر پرخنا اس تناظر میں ضروری ہے یہی صورتحال قائد عظم محمد جنہ کے ساتھ پیچھ آئی ان کی ذاتی خود اعتمادی بہت زیادہ تھی وہ مسلم لیگ کے دوسری زیلی لیڈرشپ سے ہرگز خوش نہ تھے ان کی شخصیت کو حکمران طبقوں سے لے کر یہاں کے دانشوروں نے اپنی ذاتی بفادات کے لیے خوب استعمال کیا بڑپور طریقے سے استعمال کیا جس کی وجہ سے ان کی شخصیت میں حد درجہ موبالغہ آرائی کرتے ہوئے انہوں نے کس سے کہانیاں منصوب کی اور پھر بدقسمتی سے اس کو ایک نساب کا حصہ بھی بنا دیا جی جی بلکل آپ درست فرما رہے ہیں اور اس کے اندر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی شخصیات جو تھیں جو پاکستان کی بنانے کے اندر ان کے بہت بڑے بڑے کردار تھے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بعض شخصیات جو ہیں ان کی پرسنیلٹی اس طرح سے لیکن چمک نہیں پائی اس طرح سے سامنے نہیں آ پائی جس طرح سے ہم قائل عظم کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو اس کی کیا وجہات تھیں اور وہ کچھ شخصیات اتنا زیادہ ہائی لائٹ کی ہو گئیں اور باقی شخصیات کیوں نہ ہوئیں حالانکہ قربانیات انہوں نے بھی کچھ کم نہیں دیں شخصیات ان کی بھی کچھ کم بلند نہیں دیں تو اس کی کیا وجہاتی جی ہاں بیسیکلی ہوتا یوں ہے کہ ان شخصیات کو پرموٹ ہی نہیں کیا گیا اور اس کی بنیادی وجوہات خود بڑھ کے درخت کے نیچے چھوٹے درخت یا پودے تناور نہیں بنا کرتے تناور جتنے مرضی بہتر ہوں ان سے زیادہ پرفارم کرنا کی پوٹینشل بھی ان کے موجود ہو لیکن ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا اور پھر آنے والے جو مورخین ہوتے ہیں اور جو ریاستی مورخین ہوتے ہیں وہ ریاست کی اس بیانگیوں کو جو وہ چاہتے ہیں پالیسی کو اس خاکے میں اس دھانچے اس میں وہ ڈھال دیتے ہیں اس کی کریکٹر کو اور پھر جو دوسرے کریکٹرز کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں یہی بہت بڑا ظلم ہے جی بلکل صرف آپ نے ذوست فرمایا ایک بہت بڑی شخصیت تھے مولانا فضل الحق صاحب سٹاری ایک ہے فضل الحق صاحب جو کہ بہت بلند شخصیت تھے شیر بنگال بھی میرا خیلسون کو کہا جاتا تھا اور بڑی ایک زبردست قسمی شخصیت تھے قائد عظم کی اور ان کی کوئی قائد عظم ان سے ناراض بھی ہو گئے تھے کسی بات پر وہ کیا کہانی ہے وہ کیا قصہ ہے شاہ صاحب میں آپ کو آپ کوئی بستائش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی اہم نکتے پر بات کی ہے جس کو ہمارے نساب سے یخصر اس کو نکال دیا گیا ہے قائد عظم کی منٹو پارک میں قرارداد لاہور کے خطاب کو جہاں پنڈ ڈراپ سائلنڈ کا کہا جاتا ہے کہ جب قائد عظم سپیچ کر رہے تھے تو پنڈ ڈراپ سائلنڈ تھی یہ بھی مبالغہ رہی والی بات تھی کہا جاتا ہے کہ جب قائد عظم نے اپنی تقریر کا آغاز کیا اور لوگ شیر بنگال ایک کے فضلک کے نعرے بلند کر رہے تھے اور تقریر میں بہت زیادہ خلل پیدا ہو رہی تھی اور فضلک پھر نے جب دیکھا کہ لوگ انہی کو سننا چاہتے ہیں اور قائد عظم کیونکہ اردو نہیں بول سکتے تھے انگلیش میں سپیچ کرتے تھے تو وہ پھر آگے بڑے اور مائک کے قریب جا کر انہیں کہا کہ وہ مہربانی کرے اور ہمارے قائد کا محمد علی جناس صاحب کا آپ تقریر سن لیں تو جیسے ہی پھر تقریر کی تو پھر لوگوں نے شیر بنگال کہنا شروع کر دیا تو قائد عظم نے کہا کہ نہیں جب شیر آ جاتا ہے تو بھیڑیں اپنی راستہ چھوڑ دیتی ہیں یہ ان کا تاریخی جملہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب شیر آتا ہے تو بھیڑیں اپنا راستہ چھوڑ دیتی ہیں اب فضلی بھیڑ وہ کس کو کہہ رہے تھے یہ دراصل شخصیات کے درمیان اختلافات کی شروعات تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ ہی عرصے بعد اور اس تئیس مارچ کے کچھ ہی عرصے بعد ان کو کورنر کر دیا جاتا ہے پھر قائد عظم منٹو پارک والے واقعوں کو آسانی سے بھول نہ سکے اور شیر بنگال فضلہ کو مسلم سے نکال دیا اور انہیں سخت ماتوب کیا لیکن اس کو سیاسی عمل سمجھنے کی بجائے قائد عظم نے اس جلسے میں جو کچھ حلہ گولہ ہوا اس سے اپنی بیزتی سے تصور کیا اور ایک سال بعد ہی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ مسلم لیک سے فضلہ کو نکال دیا اور یہ قائد عظم کی نرگسیت کی انتہا تھی جو کسی کو بھی اپنے قریب تر بھی سپیس دینے کو تیار نہ تھے یہی وجہ ہے کہ فضلہ نے بھی اپنے مسلم لیک سے نکالے جانے پر اس کو بیزتی سمجھا اور پھر انہوں نے کہا کہ جناہ جیسے ہزاروں لوگ اس کی اپنی جیب میں ہیں اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ حسین شہید سوروردی جو بنگال کے سب سے بائم آیا ناز رہنما تھے انہیں قائد عظم نے مسلم لیک سنٹرل ورکنگ کمیٹی کا میمبر نہ بنایا اس کا شکوہ بارہا سوروردی نے قائد عظم سے بھی کیا اور حالانکہ برے سغیر میں وہ مسلم لیک کی طرف سے اکیلے بنگال کے وزیر اعظم منتخب تھے پورے ہندوستان میں کوئی صوبہ ایسا تھا تو صرف بنگال تھا جہاں سے حسین شہید سوروردی مسلم لیک کی طرف سے ایک وزیر اعظم تھے تب بھی جب وہ وزیر اعظم بن گئے اور بارہا روکویسٹ کی کہ بڑے بڑے فضول قسم کے لوگ ایک بڑے ستہی قسم کے لوگوں کو اپنے میمبر بنا دیا ہے لیکن آپ مجھے میمبر نہیں بنا رہے تو تب بھی قائد عظم نے انہیں میمبر نہیں بننے دیا جی سر یہ آپ جن پرتوں پر سے میرا خیال سے پردہ ہٹا رہے ہیں ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں کو حضم نہ ہو یہ باتیں لیکن بات ہو ہی ہے کہ تاریخ کی جو پنے ہیں ان کے اوپر سے اگر ہم ہلکی ہلکی گرد صاف کرتے رہیں تو ہماری ذہن کی آپ یاری کے لیے یہ بہت ضروری ہے اچھا سر آپ نے منٹو پارک کا ذکر کیا تو منٹو پارک کی میں آج بھی بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں قراردادیں منظور ہوتی ہیں محلف لیے جاتے ہیں بڑے بڑے تو وہاں پر بھی ایک قرارداد منظور ہے قرارداد منٹو پارک کی ہوتی یا اس اٹھل کا جو اقبال پارکس میں ایک قرارداد پاس ہوئی اس میں کچھ تبدیلیوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ تبدیلیاں کی گئی وہ کیا تبدیلیاں تھیں اور وہ کیوں کی جی تئیس مارج ان سو چالیس میں قرارداد پیش کی گئی اس کا مطن بھی کچھ ہمارے ریکارڈ میں بھی موجود ہے اور کچھ لکھا بھی بھی ہوا ہے آپ اس کے جائیں اور دیکھیں گے جب جو جو جاداش لکھی ہوئی ہے وہ اب بھی موجود ہے تو قیدی آزم نے حسین شہید سوروردی کی تجویز پر سات اپریل نینٹین فورٹی سکس کو چھتالیس کو آل انڈیا مسلم لیگ کے صوبائی اور مرخزی آراکین کا اجلاس دہلی محمدن انگلو انڈین کالیج گراؤنڈ میں طلب کیا تھا اس اجلاس میں چار سو اسی میں سے چار سو پچاس مندوبین نے جو سینئر آراکین تھے اور ہندوستان کے ہر گوشے سے وہ آئے اور انہوں نے شرکت کی اگرچہ یہ اجلاس مرکزی حکومت میں مسلم لیگ کے کوٹے کے بارے میں تھا جو حسین شہید سوروردی نے کہا کہ ہم یہ اجلاس اس سلسلے میں کریں جو ہمارا کوٹا کا مختصص ہونا چاہیے اس سلسلے میں کرنا چاہیے لیکن افسوس کی بات ہے کہ اسے ایک سادشانہ انداز میں یا ان کو اعتماد میں لیے بغیر اس قرار دے لاہور کو مطن کو تبدیل کرنے کی قرارداد یکتم پیش کر دی گئی جو ان کے وہم و غمان میں بھی شرکہ کے نہیں تھا جس میں دو الہدہ خود مختیار مسلم ریاستوں کا تصور تھا اور یہ انیس سو چالیس میں جب پیش کی گئی تھی تو انہوں میں یہ کہا گیا تھا کہ دو الہدہ خود مختار مسلم ریاستیں ہوئی اور اس قرارداد کو مسلم لی کے سیکٹری جنرل نباب زدہ لیاکت علی خانہ پھر پیش کیا اس میٹنگ میں اور کہا کہ ریاستوں کا دو ریاستوں کا لکھنا دراصل قرارداد لاہور میں ٹائٹ کی غلطی تھی اس کو ہم درست کر رہے ہیں اس پر بنگال سے آئے ہوئے تمام معززین کونسلرز نمائندگان جن میں مایاناز رہنما مولنا عبدالحمید بہشانی ابو الحاشام جیسے لوگ تھے وہ انہوں نے احتجاج کیا پھر بنگال سے جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ اس اجراس پر کھڑے ہو گئے اور انہیں بھرپور احتجاج کرنا شروع کر دیا لیکن ان کے تمام احتجاج کو جانتے بجھتے پھر نظرانداز کر دیا گیا سنی انسنی کر دی گئی اور قید عظم کی موجودگی میں وہ کاروائی کر دی گئی جس کا کوئی اخلاقی اور جمہوری جواز ہرگز نہ تھا لیکن حسین شہید سوروردی نے قید عظم کی اس سوچ پر خاموشی اختیار کی اور بنگال کو تقسیم ہوتے دیکھا جس پر ان کے اس کردار کو آنے والے دور میں بنگال کے مورخین نے اور پک بنگال کی قوم نے ان کو تو ہرگز معاف نہ کیا تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بنگلہ دیش اور جو موجودہ پاکستان ہے یہ پہلے سے تیر تھا کہ یہ دو لہدہ ریاستے ہوں گی یہ ایک ملک نہیں ہوگا اگر میں صحیح سمجھاؤں دو مسلم ریاستے ہوں گی ڈومین ریاستے ہوں گی اور کیونکہ آزادی کا تصور تو نہیں تھا نا کہ آپ کو پاورس ریڈگیٹ تو نہیں ہو رہی تھی لیکن یہ تھا کہ مسلم آزاد ریاستے ہوں گی جی تو وہ یہ تھا لیکن اس کو تبدیل کیونکہ منزل قریب آ چکی تھی تو سات اپریل سو چھتاریس کو جو یہ میٹنگ ہوئی آل ایڈیا مسلم ریگ کی اس میں ایک زیادتی کی گئی بنگال کے لوگوں کے ساتھ اس وقت بھی اور وہ متن ہی تبدیل کر دیا گیا جی بلکل اچھے صرف تاریخ میں ایک دن ہے ڈیریکٹ ایکشن ڈی اس کے بارے میں بتائیے وہ کیا تھا اس کی تھوڑی ڈیٹیلز بتائیے ہمارے بہت سے جو سپیشل ینگ سٹرز ہیں کیونکہ وہ مطالعہ پاکستان پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ وہ بھی رٹا مارتے ہیں زیادہ دیکھتے سم سمجھتے نہیں تھوڑا سے اس کے بارے میں بیکگرون بتائیے یہ کیا تھا اس کے مضامرات کیا ہوئے اور یہ تھوڑا سے اس کے بارے میں دیٹیلز بتائیے جب وائسرائے ہند لارڈ ویولز نے جوار لہر نیرو کو مرکزی حکومت بنانے کا کہا تو قائد آزم نے اسے مسلمانوں کے ساتھ دوخہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس کو سولہ اگست کا دن تھا اس نے کہا سولہ اگست کا دن ڈریکٹ ایکشن ڈے ہوگا اور انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ آؤ ان کو تحریک چلاتے ہیں اس دن اور پھر بنگال میں سوروردی نے بھی اس دن چھٹی کا اعلان کر اوپر پڑا کچھ کر دیتے تو بنگال میں بھی ایسے ہوا بلوے شروع ہو گئے مسلمانوں نے ڈریکٹ ایکشن ڈے کے دن اچھے خاصے شرفہ جو ہندو لوگ تھے ہندو لیڈرشپ تھی یا کاروباری لوگ تھے رہ جاتے ان کی پٹائی کی ان کو گاڑیوں سے نکال کر سخت ترین تشدد کا نشانہ بنایا زخمی کیا اور اس کی پھر جب میڈیا میں یہ بات آئی میڈیا تھا اور یہ سینہ گزٹ کی طرح بھی لوگ سنتے تھے تو رد عمل میں اس قدر پھر بنگال میں رییکشن ہوا ریٹیریشن اس طرح ہوئی کہ مسلم ہندو بلوے شروع ہونا چروع گئے جس میں صرف کلکتے میں ایک دیر میں چالیس ہزار مسلمان بے دردی سے زبا کر دی گئے صرف اسی ایک فیصلے کے نتیجے میں کلکتے کو خون سے نیلا دیا گیا اور قیدی آزم کے بیانیاں ڈریکٹ ایکشن ڈیک کو فتح مل گئی اور پاکستان بنانے کا عمل ایک حقیقت کا رنگ ڈھالنا میں ڈھالنا شروع ہو گیا لیکن اسی قیمت کلکتے کی امام نے اپنی خون سے چکائی جی زیر تو ہندوستان جو ہے اس کی تقسیم کی ہم نے بات کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اننیس سو چالیس تک تو اس کا کوئی خیال بھی نہیں تھا کہ ہندوستان تقسیم ہوگا کچھ آزاد ریاستوں کی بات ضرور ہوتی تھی لیکن بطور جس طرح سے آگ ہم جو شکل دیکھتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کی وہ بلکل مختلف ہے تو قائدی عظم کا اس میں کیا خاص کردار تھا اور ان کی ان کو کیونکہ اس کا بہت بڑا کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ اگر قائدی عظم نہ ہوتے تو یہ تقسیم ممکن ہی نہیں تھی تو اس کے اندر ان کا خاص کردار ایسا کیا تھا جو کہ باقی کوئی اور ادا نہ کر جب ہندوستان میں نیا وائس ریل آرڈ بیٹرن تائنات ہوئے تو انہوں نے ہندوستان کی تقسیم کے اعلان کیا اور وہ تقسیم کی پیچھے ایک اور ہم ویلوگ کریں گے آپ ڈسکشن کریں گے کیا ضرورت تھی اس پہ پیش آئی تھی اور اس کے لیے پھر جب ڈیمارکیشن کرنی تھی حد بندیاں کرنی تھی تو انگلنڈ ہائی کورٹ کے جج ریڈ کلف کو متحدہ ہندوستان کی تقسیم مزاج انسان ہے لیکن اس منصف مزاج اور ماندار انسان نے پنجاب میں گرداس پور اور بٹالا جو مسلم اقصریت کے علاقے تھے ان کو پاکستان سے جدہ کر کے ہندوستان کے ساتھ جوڑ دیا اور قیدی اعظم نے پھر اس تقسیم کو پہلے منظور کر لیا تھا اور نے کہتا ریڈ کلف جو کہے گا مجھے وہ قبول ہوگا تو جب ریڈ کلف نے یہ دیمارکش کر دیا اور اس کی حد بدیا کر دی اور گرداس اور بٹالا کے علاقے انہوں نے ہندوستان کے حوالے کر دیئے تو ان کے پاس بھی کوئی گجائش نہ رہی اور انہوں کے پاس کہنے کو بھی کچھ نہیں رہا تو اس لیے اور اس کے بعد سینٹ اور صوبہ خیبر کی حوالے سے تو انہیں کہہ دیا تھا ریڈ کلف نے کہ یہاں ریفرینڈم ہوگا تو حالانکہ سینٹ بھی آسام کا جو علاقہ تھا وہ بھی مسلم اقصریت کا علاقہ تھا اور صوبہ خیبر پختون خواہ بھی تو وہاں تو ریفرینڈم ہوا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم جب جس بات کا ہم بات کرتے ہیں کہ ایک ریڈ کلف نے انگریز ان کے ساتھ مل کر سازش منتیج کی مرتب کی اور مسلم پاکستان کے جو مین حصہ تھا گرداس پر بٹالہ جو کشمیر کا راستہ تھا اس کو کٹ دیا ہماری شارعہ کو کٹ دیا اور ہمارے سے زیادتی کی تو بیرسیکلی اس پہ سب سے پہلے ایمان جو لائے تھے وہ قائدی آزم لائے تھے اس کے فیصلے سے پہلے اور انہیں کہا تھا کہ ہمیں اس ججمنٹ پر اس کے مکمل اعتماد ہے تو یہی وجہ ہے کہ جب ریڈ کلف نے یہ فیصلہ کر دیا تو ان کے پاس بھی قائدی آزم کے پاس گنجائش نہیں رہی تھی قائدی آزم ہی کی بات دور آ رہے ہوتے ہیں اس کی ایک میں مثال یوں دیتا ہوں ایک مسررت حسین زبیری ہیں ان کی بڑے بہت بیروکریٹ تھے غالبان آئیسی اس تھے تو ویج تھرو ہسٹری ان کی کتاب ہے ان کے صفحہ نمبر 390 پہ اگر آپ درج ہے کہ قائدی آزم راوٹ بوسٹ کہ مسلم لیگ اورگنزیشن اور جس بات کو قائدی آزم سے منصوب کیا جاتا ہے حقیقت میں وہ شیخی ہے اور مسلم لیگ کی آرگنزیشن جنا اور اس کے سٹینو پر ہے یا ٹائپ ریٹر ہے اس سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ مسلم لیگ کی تنظیم کا کھوکلاپن پھر ہمیں نظر آتا ہے یا یہ کہنا کہ پاکستان کی تخلیق ان کے سٹینو اور ٹائپ ٹائپ ریٹر کی رہین منت ہے ایک لغو اور شیخی والی بات ہے اور جو قائدی آزم کی جیسی عظیم شخصیت کے حوالے سے میں تو نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا آدمی وہ بار لیکن اس کو کوٹ بہت سے لوگوں نے کیا راجہ محمود آباد راجہ صاحب محمود آباد نے بھی اس بات کو کوٹ کیا اور انہوں نے ایک پاکستان کے سفیر تھے افضل محمود انہوں نے ایک ڈان میں ایک آرٹیکل شائع کیا تھا اور وہ اسی طرح کی واقعی کی بات کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ کسی سوال پر وہ رہنموں کے رویے سے نراز ہوئے تو انہوں نے کیابنٹ کی میٹنگ میں جہاں اردگرد سارے وزراء یہ پاکستان بننے کی بات کر رہے ہیں بات کی بات ہو رہی ہے تو اردگرد سارے وزراء بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ایک کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور کہا یو 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 ایوی ون اف یو is here because i appointed you and let there be no misunderstanding on this point you are here so long i want you یعنی کہ تم تم اور تم جو ہر ایک یہاں ہے وہ اس لیے کہ میں نے اس کا تقرر کیا ہے لہذا اسے کس سلسلے میں کوئی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے تم اس وقت تک یہاں ہو جب تک میں چاہوں گا تو پھر یہ کیا ان کا جمہوری رویہ تھا کیا جمہوریت کی روح پر ایمان کا غماز تھا اسی طرح کی سوچ کا احیاتہ سکندر مرزا کی یاداشتو پر ایک کتاب ہے rise and fall off کتاب سکندر مرزے کیا وہ بھی پڑھنے کے قابل ہے تو انہوں نے کہ تخصیم ہند کے فوراں بعد سکندر مرزا قیدیعظم کو مل لے گئے تو دورانے گفتگو سکندر مرزا نے قیدیعظم کو باوقع کروایا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان مسلم لیگیوں کا خیال رکھے جنہوں نے تخلیق پاکستان میں سٹرگل کی جد و جہد کی اس پر قیدیعظم نے اسی وقت جواب دیا ہو who told you that the muslim league brought Pakistan into being alone with my stenographer یعنی تمہیں کس نے بتایا کہ پاکستان بنانے میں مسلم لیگ کا کردار ہے یہ تو کام میں نے تنہا کیا یا میرے stenographer نے مل کر کیا بلکل اسی طرح کی بات سید مطلوب حسن کی کتاب ہے the sound of the fury ان کے صفحہ نمبر 347 پہ انہوں نے لکھا کہ جناہ صاحب نے کہا میں نے پاکستان اپنے سیکٹری اور ٹائپ ریٹر کی مدد سے حاصل کیا اسی طرح بہت سے انہیں جناہ صاحب کی گفتگو کو بیان کیا جو وہ اکثر و بیشتر بیان کیا کرتے تھے اور یہ باتیں پھر ڈاکٹر صفدر محمود جیسے سرکاری موررخین نے بھی پھر قیدز عظم کی شخصیت اور پھر ریاستی بیانیاں کو بات کی کہا کہ یہ نہیں یہ مبالغہ آ رہی ہے تو بہرحال یہ ایک ایسی صورتحال ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں تھی یہ صورتحال اور نہ ہی اس کو ہم جمہوری کے حوالے سے کوئی بہتر سمجھتے ہیں جی سر آپ نے سرکاری موررخین کی بات کی اور لگتا کچھ ایسے ہی کہ پاکستان کی جو تاریخ ہم تک پہنچتی گیا جو تاریخ ہم تک ہمیں بیان کی جاتی ہے ظاہری طور کے اوپر وہ تاریخ دراصل سرکاری موررخین کی اختراحی ہے اور آپ کہہ لیں کہ اس میں بہت حد تک کردار کچھ سیول اور کچھ دوسری والی اسٹیبلشمنٹ کا نظر آتا ہے تو افسر شاہی کا ایک سلسلہ چل پڑا پاکستان کے اندر جو کہ بریٹش راج کی دین ہے انڈیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر بھی یہ موجود ہے لیکن اس کے اندر بہت سارے ریپارمز آئے پاکستان میں آج بھی لگتا ہے کہ وہ جو بیورو کریٹ ہے وہ اسی طرح کا صاحب بہادر ہے جو کہ کھڑا ہوتا تھا کہیں پہ اور پھر وہ کہتے تھے باہر لکھا ہوتا تھا اور آج لگتا ہے وہ ہی افسر شاہی کا یہ سلسلہ ہے یہ کیسے شروع ہوا شاہ صاحب اسے بھی پاکستان کا علمیہ سمجھئے گا کہ قید آزم نے بیروکریسی کی یہاں نشم و نمہ کی گرون کیا کیونکہ انہیں اپنے سیاسی نائبین کی صلاحیت کا علم تھا کہ وہ پاکستان کی ریاست کو چلانے میں قدرت نہیں رکھتے اس لیے انہوں نے اس نئی کام قوم اور ریاست کے انتظام کے لیے مکمل طور پر افسر شاہی بیروکریسی پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کے ذریعے معاملہ چلائے اور تقریباً سو کے قریب وہ برطانوی تربیت جافتہ افسران تھے جنہوں نے ابتدا ہی سے ملک کی باگ دور سبھالی اور بد کی سمتی سے سب ہی نون بنگالی تھے انہوں نے ابتدا ہی سے سیاسی جماعتوں کو کمزور اور سیاست دانوں کی حوصلہ شکنی کا آغاز کیا چودری محمد علی آئیسی ایسی تھے پہلے سیکرٹری جنرل ریاست پاکستان عزیز احمد مشرقی پاکستان کے پہلے چیف سیکرٹری اور یہی وہ دو پاکستان کی افسر تھے جو پاکستان کی تقدیر کے اور سیاہ و صفات کے مالک ٹھہرے اور یہ قیدی عظم کے دور میں ان کو پوری اختیارات تھے اور پنجابی گروپ کے اہم عراقین میں پھر غلام حمد تھے آئیسی سر زفر اللہ خان نواب گرمانی کو کیمیلٹ میں اہمی ایسی تھی گئی اس کے بعد چودری محمد علی غلام محمد سکندر مرزا جو سیکٹری دفاع بنے قیدی عظم نے کسی ایک بنگالی کو آئیسی ایسی کو اپنے کیمیلٹ میں نہیں رکھا یہ افسران ابتدا میں اس قدر طاقتور تھے کہ ریاستی پالیسی یہی بنایا کرتے تھے اور اپنی مرضی سے ریاستی امور چلاتے تھے حتی کہ انہوں نے مشرقی پاکستان کے سیول سیکٹری ایٹ کے تمام صوبائی میکموں پر مغربی حیثے سے لائے گئے تمام افسران کو سیکٹری تائنات کیا اور بنگالیوں کا خوب استحصال کیا بہرحال قیدی ہم سے منصوب ایسی تمام باتوں کو ڈٹھائی سے ریاستی مورخین جانتے بوجھتے رد کر دیتے ہیں لیکن پھر میں سوال کرتا ہوں کہ وہ ایک سو سرکاری بیروکریٹ جو پاکستان میں سے دو بندے علی محمد اور عزیز احمد جو پاکستان کی سیاہ و سفید کے مالک تھے اور وہ کوئی سیاسی لوگ نہیں تھے آئی سیاس افسر تھے ان کو بارے میں آپ لوگوں کا خیال ہے اور ان سو لوگوں کا جو قیدی عظم کے ناک کے بال تھے جی جی سر اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستانی مورخین یا جو ریاستی مورخین ہیں انہوں نے کترے سیسر سکت بولا تو آپ انہیں سو میں سے کترے نمبر دیں سچی بات ہے کہ یہ لوگ ان بیچاروں کے نوکریاں کرنی تھی انہوں نے تاریخ کو مسخ کیا تاریخ پڑی بھی آلک تھی سچائی اگر بتا دی جاتی تو کسی کا گھر پھر ان کا محفوظ نہیں رہنا تھا تو وہاں ضرورت تھی کہ پردے پڑے رہنے دیا جائیں اور اس کے گرد پھر روحانی حالہ بنایا جائے اور ایک امانداری کا حالہ بنایا جائے اور پھر زہر قید آزم پھر ان کو محفوظ الفطرت حستی بنا کر پیش کیا گیا تو یہی ایک صورتح جس طرح میں آپ ایک اور بتاؤں جی جس طرح نباب زیادہ لیاقت علی خان نے کہا کہ یہ دستور ساز اسمبلی کے لیے عزت کی بات خوش آمد کرنے والا وہ نہیں اکیلے مورخین نہیں لیاقت علی خان کہ یہ دستور ساز اسمبلی کی لیے عزت کی بات ہے کہ قید آزم کو صدر بنایا گیا ہے کیونکہ وہ پاکستان کے میمار ہیں اس طرح کچھ لوگوں نے ان کی زندگی میں شین شاہ پاکستان بھی کہنا شروع کر دیا تھا یہاں تک کہ کراچی میں اگر آپ کے کچھ بزرگوں سے جو کراچی میں رہتے ہیں ان سے پوشتی جئے گا جمعہ کے خطبے میں ان کا نام پڑھا جانے لگا انہیں امیر المومنین کا بھی خطاب دیا گیا تو حالانکہ تمام غیر جانبدار مغربی مورخین تسلیم کرتے ہیں وہ قطن مذہبی نہیں تھے بلکہ انہیں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کشش کی گئی کہ ان کو مذہب کا رنگ دیا جائے تاکہ وہ ایک حالہ بن جائے اور ولی کے درجے پہن جائے اس لیے تو پھر یہ ہوا کہ انہیں جناہ کیپ اور شیروانی پہنا مربوس کر کے دکھایا گیا حالہ کہ وہ نہیں پہنتے تھے وہ سوٹ پہنتے تھے مغربی سوٹ ٹائی پہنتے تھے سگار پیتے تھے لیکن سوٹ پہنتے سگار پہنتے سرگاری سطح پر ان کو نہیں دکھایا گیا اور ڈکٹر سفدر محمود جیسے مرخین نے ان کو عبادت گزار مذہب سے لگاؤ رکھنے والی شخصیت کے طور پر پیش کیا اور جوٹ کی بھی انتہاج یہ ہے کہ سفدر محروم نے ایک جوٹ پر مبنی واقعہ رقم کیا میں آپ کو ارز کروں کہ مولانا نے کہا میں نے خود بھی پڑھا کہ مولانا حسرت مہانی ایک بار ان سے ملنے گئے جب انہیں ڈرائنگ روم میں نہ پایا تو ٹہلتے ہوئے ان کے خواب گاہ میں چلے گئے دیکھا کہ قیدی آزن عبادت میں مشغول ہے اور بلک بلک کر رو رہے ہیں قوم کی نجات کی دعائیں مانگ رہے ہیں اور جو لوگ قیدی آزن کو جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذاتی زندگی میں کتنا عمل دخل ہو سکتا تھا وہ کس حد تک کسی کو اجازت دے سکتے تھے کہ وہ اس کے قریب آئے وہ ذاتی زندگی میں انتہائی نجی آدمی تھی کسی کو کوئی جورت نہیں کہ ان کے خواب گاہ میں جھنکتا پھرے چاہے وہ حسد مہانی ہی کیوں نہ ہو قیدی آزن کی شخصیت کا مطالعہ میں سمجھتا ہوں ایک تاریخی شخصیت کے طور پر کرنا چاہیے وہ ایک مخصوص ماحول میں پیدا ہوئے مخصوص وقت میں پیدا ہوئے وہ سیاسی حالات کے پیداوار تھے جناہ صاحب ایک سیکولر جدید ذہن اور رواداری کے حامل آدمی تھے وہ مذہب کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے تھے ان کی ذات کے حوالے سے جو غلطیاں سرزند ہوئیں ان کو بتاؤر انسان سمجھتے ہوئے موضوع گفتگو ضرور بنانا چاہیے لیکن علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نظریات افکار خیالات سے زیادہ شخصیات پر کیونکہ زور دیا جاتا ہے انہیں اس قدر مقدس اور متبرک بنا دیا جاتا ہے اور ان کے ہر کہے گئے لفظ کو جملے کو منوائن تسلیم کا حسط ثابت کر کے درست تسلیم کیا جاتا ہے اور جب کوئی شخص اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے بیانات اور خیالات کو مزق کر کے سیاست اور رہنماء اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں اور یہی صورتحال قائد عظم کے ساتھ جنہوں ہیں دائیں بازو لیفٹ ونگ کا ہو یا رائٹ ونگ کے لوگوں سب نے اپنے ان سے منصوب اقوال اپنے مقاصد کے لئے استعمال کیے جی جی بلکل آپ نے درست فرمایا اسی طرح سے تاریخ جمیل صاحب آج کل کے دور میں قائد عظم کو جنت میں بھیج کر رسول خدا کی انگلی سے دودھ اور شہد جو ہے وہ پلوا دیتے ہیں اور اس طرح کی اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں ہمارے جو سابق وزیر تھے علی محمد خان صاحب انہوں نے قائد عظم کو جیل میں بھیجوا دیا تھا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی رہیں اور آج بھی یہ چیز موجود ہے اس پر بھی سر ہم کسی دن انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے کہ یہ جو مذہب کا استعمال ہے سیاسی مقاصد کو حاصل کردے کے لیے یہ زندہ ہوتے تو پاکستان کی یہ حالت نہیں ہوتی تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہی ایک فکرہ ایک مجبور لاچار ذہنی دیوالیہ پن کا شکار قوم کی اقاس کرتی ہے جسے اپنی صلاحیتوں پر یقین نہیں اور جس طرح امریکی صدر ٹمس جیویسن ایک بار کہا تھا مردہ لوگوں کو زندوں پر حکومت کرنے کا حق نہیں تو ذرا اسی ایک فکرے پر اگر غور اگر کر لیا جائے تو آپ کو بڑی گرہیں آپ کی الجنیں دور ہو جائیں گی اور ضرورتی سمر کی ہے کہ شخصیت سے ارادہ ہو کر نظریات اور افکار کی بنیاد پر لوگوں کا ذہن بدلا جائے کیونکہ شخصیت تو ایک اہد اور وقت کی پیدوار ہوتی ہے جبکہ زمانہ آگے بڑھتا ہے نظریات اور افکار وقت کے ساتھ تشکیل ہوتے ہیں اور بدکی سمتی سے کوئی ایسی شخصیت معاشرے کے ذہن و دماغ پر چھا جائے تو پھر نائے خیالات تخلیق نہیں ہوتے معاشرہ محض تخلید کی راہ اختیار کرتا ہے تو یہی ایک صورت علمیہ ہمارے پاکستانی سماج کے ساتھ بلکل صرف درست فرما رہے ہیں اور اس لئے میں اکثر کہتا ہوں ہمیں نجاد دہندہ کی ضرورت یا نہیں معلوم نجاد کس چیز سے چاہیے تو یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے اور بلکل آپ نے درست فرمایا قائد عظم سے لے کر ذلفکار علی بھٹو تک ہمارے ہاں صرف وصرف لاشوں سے امیدیں رکھی جاتی ہیں حال سے امید رکھنا جو ہے وہ ہمارے ہاں ممکن نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ شاید ہم ہر وقت اسی چکر میں رہتے ہیں کہ کون آئے اور کون ہمیں اس مسائل سے نجات دلائیں اس کے ساتھ ہی آج کی اس پاڈکاسٹ کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں مقصد اس پاڈکاسٹ کا خدا نخص کا کوئی تضہی یا کسی کے مزا پڑھانا نہیں کسی کے بارے میں خلاف بات کرنا نہیں تاریخ کے ان اور آگ سے اس گرد کو ہٹانا ہے جو شاید جان بورش کے من و مٹی تاریخ کے ان کتابوں پر ڈال دی گئی تا کہ حقیقت سے آشنائی جو ہے وہ ممکن نہ ہوتا تاریخ کو ہم انشاءاللہ اس طرح سے آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے ان مختلف واقعات کو ان مختلف باتوں کو ان مختلف حقائق کو شاید ہمیں اس ترکاری کتابوں میں تو نہیں ملتی لیکن تاریخ جو پاتال میں لکھتی جاتی ہے وہ ہی حقیقی تاریخ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے ذل حسین کو اور آمد شہباز حاشمی صاحب کو اجازت دیجئے اپنا اطراف کے لوگوں کا خیال رکھ خوش رہی آباد رہی آئیے ملکل پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں خدا حافظ